بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے سب سے پہلے میں نے باول میں 750 گرام میدے کا لیا ہے اب اس میدے میں میں ڈالوں گی سب سے پہلے یہ ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون ہی یہ میں نے اجوائن لی ہے جو کہ میں اسے ہاتھ سے کرس کر کے اور پھر ڈالوں گی یہ میں نے ایک کپ کا تیسرا حصہ گھی لیا ہے جو کہ میں اسے میں ہی ڈال دوں گی اور اسے میں اچھی طرح سے مکس کروں گی آپ چاہیں تو گھی کی جگہ آئل بھی لے سکتے ہیں لیکن گھی سے زیادہ خستہ ہوتے ہیں یہ آئل سے اتنے خستہ نہیں ہوں گے ویسے آپ چاہیں تو آئل استعمال کر سکتے ہیں اب میں اسے اچھی طرح سے پہلے مکس کر لوں گی دیکھیں ناظرین میں نے گھی کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور یہ اس طرح سے ہمیں بن جانا چاہیے اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کروں گی ہمیں اس آٹے کو بہت زیادہ نرم نہیں رکھنا ہے سخت ہی رکھنا ہے یہ دیکھیں ناظرین میں نے آٹے کو بہت تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے اور اسے گھونڈ لیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا میں نے سخت رکھا ہے یہ سموشے کا آٹا ہمیں سخت ہی رکھنا ہے نرم نہیں کرنا ہے اور اب میں اس آٹے کو ایک جگہ کر لیا ہے میں نے چاہر اسے دس سے پندر میٹ میں اس کو کور کر کے رکھوں گی دس سے پندر میٹ یا بیس میٹ تک ہم اسے ڈھک کر اور چھوڑ دیں گے اب اس کے بعد جو میں کام کرتی ہوں وہ آپ کو دکھاتی ہوں آلو کے سموشے بنانے کے لیے ہم نے آٹا گھون کر رکھ دیا ہے اور اب یہ میں نے ایک باؤل میں لیا ہے آلو جن کو میں نے اُبال لیا ہے اور تقریباً یہ ایک کلو آلو ہیں آلو کو میں اس میشر سے اچھی طرح سے میش کر لوں گی اور اس کے بعد جو اس میں کام کروں گی وہ آپ سے شیئر کروں گی یہ ریکھیں ناظرین آلو کو میں نے میش کر لیا ہے لیکن بہت زیادہ بارک نہیں کیا ہے اس میں کچھ چمس رہ گئے ہیں وہ ہم رہنے دیں گے اب آگے اس پر جو میں کام کرتی ہوں وہ دکھاتی ہوں آلو کے ساموسے بنانے کے لیے جو ہم فیلنگ تیار کریں گے اس کے لیے میں نے سب سے پہلے ایک پتیلی کو چولے پر رکھ دیا ہے اور اس میں یہ تین ٹیبل اسپون میں نے آئل کلیا ہے جو میں اس میں ڈال دوں گی اور اسے گرم ہونے دوں گی آئل کے گرم ہوتے ہی میں اس میں یہ تین ادرت درمیانی پیاس جو کہ میں نے اوملیٹ کی طرح جو ہم اوملیٹ میں ڈالتے ہیں اس طرح سے میں نے کٹ کر لیا ہے اور اسے اس میں ڈال دوں گی اور ان پیاس کو مجھے تھوڑا سا پکانا ہے براؤن نہیں کرنا ہے صرف اسے تھوڑا سا ہی پکانا ہے تاکہ اس کا کچھ کچھاپن ختم ہو جائے یہ دیکھیں پیاس کچھ نرم ہو چکی ہے اور اب سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی ایک ٹی سپون نمک دو ٹی سپون کٹی ہوئی ڈال مرچ آدھا ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایک ٹی سپون لال مرت powder سفیز جیرہ ایک ٹی بل اسپون جو کہ میں نے کوٹ لیا ہے سابودھنیا دو ٹی بل اسپون اس کو بھی میں نے کوٹ لیا ہے ایک ٹی بل اسپون سانف جس کو میں نے کوٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں اگر میں نے کوٹا ہے اور ایک ٹی بل اسپون اس کو بھی لی لیا ہے ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ میں نے چاٹ کا مسالہ لیا ہے اور اب ان سارے اجزہ کو میں اس میں اچھی طرح سے تھوڑا سا بھون لوں گی یہ دیکھیں نازم تقریباً میں نے ایک منٹ پورا اسے نہیں چلایا ہے یہ ہمارے مسالے جل نہ جائیں اس لیے اور اب یہ جو آلو میں نے میش کر کے رکھے ہیں یہ میں سارے اسی میں ڈال دوں گی یہ میں نے آلو ڈال کر اور اسے اچھی طرح سے اب مجھے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں نازم میں نے سارے مسالے کو اور آلو کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب میں اس کا چولہ بند کر کے اور اس کے تھنڈے ہونے کا انتظار کروں گی اور آگے جو ہزہ ڈالوں گی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں نازم میں نے یہ آلو کا مکسٹر جو بنایا تھا اسے میں نے بلکل تھنڈا کر لیا ہے اور اب اس میں سب سے پہلے میں یہ ڈالوں گی ہری مرچیں جو کہ میں نے دو سے تین عدد لی ہیں اس کے بعد میں یہ ڈالوں گی ہرہ دھنیا جو کہ میں نے آدھی گڑی لی ہے تین سے چار ٹیبل سپون میں نے پودینہ لیا ہے یہ بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی اور اب ان سب اگزہ کو سارے اگزہ کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی یہ دیکھیں نازم میں نے سارے اگزہ کو مکس کر لیا ہے اور اب اسے الہرہ رکھتے ہوئے جو دوسرا کام کرتی ہوں وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں نازم آٹے کو ہم نے تقریباً پندہ سے بیس میٹ کے لیے رکھ دیا تھا ڈھک کر اور اب اسے میں نکال لیتی ہوں یہ آٹا ہمارا بہت اچھا سا ہو گیا ہے اسے میں تھوڑا سا اور گونڈ لوں اس کے بعد میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں نازم اب میں اس کے پیڑے بناتی ہوں یہ دیکھیں نازم یہ اتنے بڑے میں پیڑے بناوں گی اور سب کے پیڑے بنا کر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں نازم میں نے سارے پیڑے بنا لیے ہیں اور اب میں اس کی روٹیاں بناتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین یہ اس روٹی کو ہم گول نہیں بھیلیں گے اس کو لمبا ہی یعنی کہ انڈے کی شکل میں بھیلیں گے لمبائی میں یہ دیکھیں ناظرین میں نے اس طرح سے لمبائی میں اسے بھیل لیا ہے اور اب میں اسے یہ دو حصوں میں کر لوں گی اس کو کٹ کر کے اور یہ دیکھیں آپ اس طرح سے ہمیں تیار کرنی ہے اور ساری روٹیاں اسی طرح سے میں تیار کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے روٹیوں کو بیل کر ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیا ہے اچھا یہ دیکھیں آپ کہ میں نے بہت زیادہ نہ موٹی روٹی بیلی ہے اور نہ بہت زیادہ پتلی اور اب میں اس کو سموسہ بنا کر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے یہ پانی لیا ہے اور پانی سے میں اسے تھوڑا سا گلہ کر لوں گی تاکہ ہماری یہ روٹی اچھی طرح سے کپپ جائے اور یہ میں اس طرح سے اٹھاتے ہوئے اسے بند کر لوں گی اور یہ اس طرح سے اس کو دبا دوں گی تاکہ یہ فرائی میں نکلے نہیں اور اب میں یہ تھوڑا سا اس میں سے مکچر لے کر ہمیں جتنا چاہیے ہم اتنا مکچر اس میں لے لیں گے اور اب میں اس میں یہ دوبارہ سے پانی کا ہاتھ لگاؤں گی اسے گیلہ کر لوں گی اور اب میں اس طرح سے اسے اٹھاتے ہوئے نیچے کی طرف لے کر جاؤں گی یہ دیکھیں نازم اس طرح سے یہ سیدھا سائیڈ ہمیں لینا ہے اور اسے اچھی طرح سے جوائنٹ کرتے ہوئے اچھی طرح سے پریس کر دیں گے اور پھر اس میں میں یہ مکچر ڈالوں گی اور اب میں اس پر دوبارہ یہ پانی لگاؤں گی اسے گیلہ کر لوں گی اور پانی بہت زیادہ نہیں لگانا ہے صرف یہ چپک جائے ہمیں اتنا ہی لگانا ہے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے یہ دیکھیں نازم ہمارے سموسے انشاءاللہ اب میں آپ کو فرائی کرتے ہوئے ملتی ہوں یہ دیکھیں نازم اویل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور اب میں اس میں یہ سموسے ڈال دوں گی آہستہ آہستہ اور بہت زیادہ تیز آنچ میں ان کو پہلے نہیں ڈالنا ہے آنچ کو میڈیم ہی رکھیں گے تاکہ یہ آہستہ آہستہ پکتے ہوئے اندر سے کچھے نہ رہیں اور جب ہم انہیں کچھ پکا لیں گے اس کے بعد اس کی آنچ کو تھوڑا سا بڑھا کر اور اس پر کلر آنے دیں گے اب یہ اسی جہاں سے آہستہ آہستہ میں پکنے دوں گی ان کو یہ دیکھیں نازم تقریباً ایک میٹ ہو چکا ہے اور اب میں نے اسے چمت سے ہلایا ہے اور اب میں اسے آہستہ سے پلٹ کر دیکھتی ہوں جی یہ پس اسی جہاں سے یہ آہستہ آہستہ پکیں گے اور جب آخر میں ہم دیکھیں گے کہ اس پر کلر نہیں آیا ہے اس وقت ہم اس کی آنچ کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے تاکہ اس وقت اس پر کلر آ جائے یہ دیکھیں نازم ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سا گولڈن کلر ان پر آ گیا ہے اور یہ بہت اچھے کرسپی بھی ہو چکے ہیں اب میں ان کو نکالتی ہوں اور چلیں آپ کو انشاءاللہ ڈی شاوٹ کرتے ہوئے ملتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے آلو کے سمو سے بلکل تیار ہیں آپ کو کیسے لگتے ہیں ضرور بتائیے گا اگر آپ اسی ریسپی سے بناتے ہیں تو انشاءاللہ باہر کے سمو سے بھولی جائیں گے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی آج کی ریسپی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسپی پسند آتی ہے تو لائک بھی دیجئے گا ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی ریسپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ